اگر شاہد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو جہاد میں بھی خرچ کرو جہاد کے علاوہ بھی دین کی سربلندی کے لیے اپنی صلحیتیں اپنا مال اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو وَلَا تُلْقُو بِأَيْدِيكُمْ اِلَى تَحْلُكَ اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اس کی تفصیل میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا یہ بھی ہلاکت کا سبب ہے چونکہ جب آپ اپنی سرحدوں کو مضبوط نہیں کریں گے اپنے مدارس اور اپنے دار علوم اور اپنے ادارے مضبوط نہیں کریں گے تو پھر اس کے نقصانات آپ کو بھی محسوس ہوں گے اور تباہی آپ تک پہنچے گی اس کے علاوہ جو شخص اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتا اور مال کے حقوق کے واجبہ ادا نہیں کرتا تو اس کا مال برباد ہو جاتا ہے اسی طرح یہاں یہ بھی مراد ہے کہ فضول خرچی نہ کرو اسی طرح بے ہتیار میدان جنگ میں جانا زہر کھانا یا کسی طرح خودکشی کرنا یہ سب اس آیتِ قریمہ میں داخل ہیں فرمایا وَلَا تُلْقُو بِعَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُكَا اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو اسی لئے علماء نے یہ مسئلہ اخص کیا کہ جس شہر میں وبا پھیل جائے تعہون پھیل جائے کوئی باہر ہو تو وہاں نہ جائے اور اگر جو وہاں رہتا ہے اس کو وہاں سے بھاگنا منع ہے اللہ کی رضا پر راضی رہے اگر اس کے نصیب میں موت ہوگی اور وہاں انتقال کر گیا اس وبا کی وجہ سے تعہون کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا رتبہ تا فرمائے گا وَاَحْسِنُوا اور نیکیاں کرو بھلائی والے ہو جاؤ نیککار ہو جاؤ اِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ بے شک بھلائی والے اللہ کے محبوب ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کیلئے پورا کرو یعنی جب حج شروع کر لیا چاہے وہ حج نفل ہو یا عمرے کا احرام بان لیا چاہے وہ عمرہ فی نفسی اس پر واجب نہ ہو تو بھی اسے پورا کرنا ضروری ہے یہ بات یاد رکھیں کہ حج زندگی میں ایک بار صاحبِ استطاعت پر فرض ہے اور عمرہ عام حالات میں کسی پر نہ فرض ہے نہ واجب ہے ہاں اگر اس نے عمرہ شروع کیا اور توڑ دیا تو پھر اس عمرے کی قضاء واجب ہو جاتی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ اور حج اور عمرہ اللہ کے لئے پورا کرو اسی طرح جو شخص مکہ شریف جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ جب وہ مقاس سے گزرے تو حالتِ احرام میں گزرے یا تو اس نے حج کا احرام باندھا ہو یا عمرے کا احرام باندھا ہو حج کے ایام میں تو وہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے اس کے علاوہ وہ عام دنوں میں جاتا ہے تو اس کے لئے یہی ہوگا کہ وہ عمرے کا احرام باندھ کے جائے اور اگر وہ مقات کو کروز کر جاتا ہے اور مکہ جاتا ہے بغیر احرام کے تو اس صورت میں اس پر دم لازم ہوگا فقہ آحناف کے نزدیک چاہے کسی کا مکہ شریف جانے کا ارادہ ہو عمرے کے ارادے سے جائے حج کے ارادے سے جائے یا کسی کاروبار کے ارادے سے جائے یا کسی سے ملنے جائے جب بھی وہ مقات کے باہر سے آئے گا اور ارادہ مکہ شریف جانے کا ہے تو اس پر احرام باندھنا وہاں سے ضروری ہے جدہ شریف یہ مقات کے اندر ہے جدہ میں رہنے والے اگر مکہ شریف آنا چاہیں تو بغیر احرام کے آنا جانا وہ کر سکتے ہیں لیکن مدینہ شریف یہ مقات کے باہر ہے تو مدینہ شریف سے جو مکہ شریف آتے ہیں چاہے کاروبار کے لیے آتے ہوں چاہے کسی سے ملنے کے لیے آ رہے ہوں چاہے عمرے کے لیے آئیں چاہے حج کے لیے آئیں ان پر لازم ہے کہ وہ جب مدینہ شریف سے چلیں گے ازول حلیفہ پر مقات کو کروس کریں گے تو مقات کروس کرنے سے پہلے پہلے ان کو احرام کی نیت کرنا ضروری ہے اور اگر یہ بغیر اس کے احرام کے آگے بڑھ گئے مکہ شریف پہنچ گئے تو اس صورت میں ان پر ایک دم واجب ہوگا دم کہتے ہیں ایک بکری کا زبا کرنا حدودِ حرم کے اندر بکری ہو بکرا ہو دمبہ ہو ایک قربان کرنا یہ دم میں ضروری ہوتا ہے اور اگر گائے زبا کی جائے تو گائے میں سات حصے ہوتے ہیں تو سات دم ایک گائے میں ادا کیے جا سکتے ہیں فَإِنْ اُحْسِرْتُمْ فَمَسْتَئِسَوَ مِنِ الْحَدِيَ پھر اگر تم روکے جاؤ تو قربانی بھیجو جو مؤسر آئے ایک شخص عمر کا احرام باندھ کر چلا یا حج کا احرام باندھ کر چلا اور راستے میں اس کو روک دیا گیا اور پھر اسے واپس ہونا پڑا تو اس کا مسئلہ بیان ہوا جس طرح صحابہ اکرام مدینہ شریف سے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے اور وہاں سے انہیں واپس کیا گیا تو اس میں حکم یہ ہے کہ اس وقت تک احرام نہیں کھولیں گے جب تک کہ حدود حرم میں ہماری طرف سے قربانی نہ ہو جائے جب قربانی ہو جائے تو اس کے بعد احرام کھولنے کی اجازت ہے فی زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ جب حج کے ایام آتے ہیں تو وہاں جو مقامی لوگ ہیں ان کے لئے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ حج کی تصریح بنائیں پھر حج کریں اور اگر بغیر تصریح کے وزٹ وزے پر جو جاتے ہیں یا اقامے پر ہیں یا وہاں کے جو مقیم ہیں وہ اگر بغیر تصریح کے حج کرتے ہیں تو بس اوقات گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بس اوقات راستے سے واپس کر دیا جاتا ہے تب ایک شخص مثال کے طور پر مدینہ شریف سے وہ چلا اس کے بعد حج کی تصریح موجود نہیں ہے وہ وزٹ وزے پر آیا ہے اور اسے مکہ شریف سے پہلے کسی چوکی پر روک دیا جاتا ہے اور وہ حالت احرام میں ہے حج کا احرام اس نے باندھا ہے اور پھر اسے حج نہیں کرنے دیا جاتا تو پھر اس صورت میں اس کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ قربانی حدود حرم میں بھیجے جب قربانی ہو جائے اس کے بعد وہ احرام کھول دے یہ اس کا حکم ہے اور پھر اس پر حج کی قضا بھی واجب ہے اور چونکہ حج کا احرام باندھا تھا لہذا حج کی قضا بھی واجب ہے اور ایک عمری کی قضا بھی اس پر واجب ہے موسیقی موسیقی